انڈرائینا پیکٹورس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈس آرڈر ہے سرکیولیٹری سسٹم کا یعنی کہ جو ہمارے پاس خون کا نظام ہے باڈی کے اندر اس کی ایک خرابی کو ہم انڈرائینا پیکٹورس بھی کہتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے جی ہمارے پاس کسی بھی شخص کو چسٹ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ سینے کے اندر شدید درد ہوتا ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہارٹ ہے اور ہارٹ سے نکل کے یہ ساری کی ساری آرٹریز بلڈ لے کر آ رہی ہیں باڈی کی طرف تو یہ جو شخص ہے اس کے سینے میں شدید قسم کا درد ہوا ہے اور اس کو ہی ہم کہتے ہیں انجائنا پیکٹورس اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو آرٹری نکل رہی ہے ہارٹ کے اندر سے اور یہ بلڈ پروائیڈ کر رہی ہے ہارٹ کے مسلز کو یعنی کہ ہارٹ کے جو چھوٹے چھوٹے خلیے مل کر مسلز بنا رہے ہیں ہارٹ کے ان کو خون فراہم کرنے والی جو آرٹری ہے اس کا نام ہے کورنری آرٹری تو اس کورنری آرٹری کے اندر کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھرپور طریقے سے خون جو ہے ان مسلز تک نہیں پہنچ سکتا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں جتنی مقدار اس خون کی ان مسلز تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتی تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے ہمارے پاس اس شخص کو سینے کے اندر شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں انجائنا پیکٹورس اور یہ ہارٹ سے نکلتی ہوئی ہمیں درد جو ہے وہ اس کندے کی طرف محسوس ہوتی ہے یعنی کہ بائیں کندے کی طرف محسوس ہوگی اور پھر یہ بائیں بازو کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے یعنی کہ ادھر ہارڈ میں ہمیں پین فیل ہو رہی ہے اس شخص کو جو ہے وہ سینے کے درمیان میں درد محسوس ہوگا پھر وہ شولڈر سے اٹھتا ہوا اس بازو کی طرف چلا جائے گا تو یہ پورے اس بازو اس شولڈر اور سینے کے اندر جو درد محسوس ہو رہا ہے اس کو انجائنا پیکٹورس کہا جائے گا تو یہاں ہم نے اس کو لکھ بھی لیا کہ ہارٹ کے اندر وہ پین فیل ہو رہی ہے اس کے بعد وہ شولڈر میں جائے گی اور شولڈر کے ذریعے سے لیفٹ آرم کے اندر جو ہے وہ درد محسوس ہوگا اب کسی بھی شخص کو اگر انجائنا پیکٹورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے ایک طرح سے یہ خبردار کر رہا ہے کہ بلڈ سپلائے اس نوٹ سفیشنڈ یعنی کہ جو بلڈ ان مسلز کو مل رہا ہے وہ کافی نہیں ہے ان کے لیے وہ محدود ہے بہت یعنی کہ کم اقدار میں بلڈ جو ہے وہ ان کو سپلائے ہو رہا ہے لیکن اس کی جو شورٹیج ہے یعنی کہ اس کی جو کمی ہے جو خون کی فراہمی یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کم اقدار میں ہے یا کم یہاں خون جو ہے فراہم ہو رہا ہے وہ اتنا کم نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ٹیشوز ہیں ہارٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلز کے ہم جو بنا رہے ہیں مسلز بنا رہے ہیں ان کو مار نہیں دے گا یا ان کی ڈیتھ کاؤز نہیں کرے گا یعنی کہ وہ ٹیشو ڈیمج نہیں ہو سکتے مکمل طور پر اتنی فراہمی ہے کہ وہ ٹیشو زندہ تو رہیں گے لیکن یہ ایک طرح سے وارننگ ہے ایک طرح سے خبردار کر رہا ہے کہ بلڈ کی سپلائے جو ہے وہ ان مسلز تک نا کافی ہے تو آج ہم نے سٹیڈی کیا انجائنا پیکٹورس کو جو کہ ایک خرابی ہوتی ہے ہیومن بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی جس سے چسٹ میں پین ہوتا ہے وہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہارٹ سے نکلتا ہوں شولڈر کی طرف اور پھر لیفٹ آرم میں جاتا ہے اس طرح سے یہ بلڈ سپلائے جو ہے وہ بہت کم کر دیتا ہے اس ہارٹ کے مسلز کی طرف جو کہ کس کے تھو آ رہی ہیں کورنری آرٹری کے تھو ان مسلز کو ہم کہتے ہیں کہ خون فراہم کر رہا ہے ہارٹ تو اس طرح سے اس کے اندر اگر خرابی آ جائے تو سینے میں جو درد آتا ہے جو محسوس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا پیکٹورس موسیقی